موسیقی تو یہ ایک اختیار ہوتا ہے لیڈر کا کہ ملک کے تغیر آتا ہے حالات میں اور اس تغیر کی بنیاد پر فیصلے بھی متغیر ہو جاتے ہیں اور یہ متغیر کون کرتا ہے سر یہ متغیر لیڈر ہے نا ملک کے جو انڈا دے یا بچہ وہ تو فرماننا پڑتا ہے تو میں نے آپ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر آپ آگے تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا ٹرف ٹائم دیں گے آپ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں پیپلز پارٹی کے خلافت ضرور ہوں میں نے تو ایک دن کہا رضا ربانی صاحب سے بھی میرا لیڈر بھٹو نہیں ہے میرا لیڈر نواز شریف ٹھیک ہے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ بھٹو کے حق میں بات ہو نواز شریف کے خلاف بات ہو اور میں خموش رہوں یہ نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ میں میں کسی کا دشمن نہیں ہوں کسی بھی پارٹی کے مخالف ضرور ہوں اس لیے کہ میں نون میں ہوں تو اب نون کے علاوہ جو پارٹی ہیں میں ان کا مخالف ہوں لیکن میں آج بھی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مضبوط ہوں گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی انہیں یہ جو ہے نا پیپل پارٹی کو کرپشن سے جان چھوڑانی چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرفان اللہ مروت کے محلے پر زرداری کی بیٹیاں اس کے سامنے آجا کھڑی ہوگی تو اسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے مضبط رول پلے کرے لوگوں کے ہاتھوں میں مت کھلے لوگوں کو گمراہ نہ کرے لوگوں کو مطلب کے ان سیولائز کر دیا انہوں نے سیاست میں کے اندر گند لے آئے ہیں یہ عمران خان کی جاتے ہیں کبھی بھی یہ کسی پارٹی نہ اور یہ کام نہیں کیا تو اگر یہ مضبط رول پلے کرے تو میں تو ان کا سپورٹر ہوں اور ابھی بھی میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں پیپل پارٹی روائی ہو لیکن روائی ہونے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس سے نہیں ہوگی میں ان کو مشورہ دے سکتا ہوں جس سے جنونلی وہ روائی ہوگی اور روائی ہوگی تو اس ملک کا نظام اگر وہ نے کرپشن کی ہے تو وہ کیسز آپ لوگ کیوں نہیں ان کے خلاف چلاتے اب تو سالہ سال ہو گئے چل رہے ہیں نصار بھی کہتے رہتے ہیں کہ فائلیں کھول نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں انیس سو ستانوے میں جب میاں نواز شریف صاحب بھر سر اقتدار آئے تھے ستانوے کی بات ہے نواز شریف صاحب اس کو ہتھکڑی لگا تو اس کے بعد پھر میڈیا نے کیا کیا تھا پورے ملک نے کیا کیا تھا کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے آج ہر آج بھی کہتا ہے جی پرائیم نیسٹر آپ پکڑتے کیوں نہیں دیکھیں ادارے پکڑتے ہیں پرائیم نیسٹر یا حکومت کا کوئی وزیر میں اگر وزیر ہوں تو میں کوئی آپ کو پکڑ سکتا ہوں آپ کر بھی رہے ہیں فرض کریں میں نہیں پکڑ سکتا آپ کو قانون اپنے شکنجے میں لائے گا حریف نے ہماری پارٹی نے مرکزی کردار ادا کیا اس تالے کو توڑنے میں اس شکنجے کو توڑنے میں آج ادلیہ آزاد ہے کوئی وزیر آزم کوئی وزیر نہ سپریم کورٹ کو کوئی نہ ان کے جج کو نہ ہی کورٹ کو کسی جج کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے یا کوئی فیصلہ کرنے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے خود سے وہ کچھ کریں تو وہ ایک الہذا بات ہے تو آج تو ازارے بلکل اچھا نیب ہے پہلے پرویز مشرف نے بنایا تھا اور وہ جیل میں لوگوں کو بند کر کے ان سے کہتا تھا وزیر بننا ہے یا جیل میں اب وہ بات نہیں ہے آپ اپوزیشن لیڈر اور قائدہ ایوان کی مرضی سے بنائے نا یعنی کہ ہم نے اس کو انسٹوٹوشنلائز کرنے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے اب اس کی ثواب دید ہے نا مطلب کہ یہ جو فرد ہوتا ہے اس پہ بھی بہت ساری چیز منصر ہوتی ہیں اچھا اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ ایسا ایسا ہوتی ہے آپ میڈیا میں ہیں بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں نصار عثمانی سے لے کے اور بڑے لوگوں نے آئی رہ ماننے لوگ قتل ہوئے ہیں سب چیز ہوئے ہیں لیکن بڑے بڑے دو نمبر لوگ بھی ہیں بلکل مانتے ہیں اچھا تو یہ یہ ایسا ایسا ٹھیک ہوں گے یہ ہوں گے نہیں ایک دم کہ جی میرے کہنے سے اس پروگرام میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں یہ پروسس چلتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا پروسس کنٹینوٹی ہونی چلی یہ ایونچولی دیکھیں جو جنون جرنلسٹ ہے نا اس کا نون جرنلسٹ زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کرتا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا آج بھی آپ دیکھیں کہ جن کا اعتبار ہے وہ وہی لوگ ہیں جو جنونلی جرنلسٹ ہیں چاہے وہ اینکر ہیں یا نہیں ہیں جن کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں لیکن ساتھ میں دوسرے بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کچھ اور اپنے ان کے ایک باقیدہ ایجنڈے ہوتے ہیں ان کو گفتگو سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ایجنڈے پہ ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی معافضہ وصول کیا بہت ہے تو اسی طرح سے ہر ادارے میں ہیں لوگ تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے لوگوں کو یہ اصل میں جو بات کہی جاتی ہے یا پوزیشن بہت زیادہ کرتی یا پکڑتے کیوں نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پکڑا نہیں ہیں تو اب ہم ٹھیک ہے یہ بہت غلط ہے دیکھیں ایک قتل ہو جائے قاتل پکڑا نہ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قتل نہیں ہوا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ یہ کہہ سکیں جی قتل ہوا ہی نہیں ہے بھئے قتل تو ہوا ہے نا بھئے آپ نے یہاں پہ پی ٹی وی پہ قبضہ کیا قبضہ ہوا قبضہ ہوا پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا جمہوریت کے قبریں بنائیں سارا کچھ کیا نا اب آپ یہ کہیں پکڑتے کیوں نہیں اچھا کر نہیں پکڑتے اس کا مطلب ہے یہ سارے کام نہیں ہوئے حالانکہ اشتہاری ہے دونوں سرکال قادری بھی عمران صاحبی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا سمپل بات ہے سمپلیفائی کر کے اجھے پکڑتے کیوں نہیں بھئے پکڑتے کیوں نہیں آپ پکڑ کے دکھا دیں حکومت میں تو سب ہے نا سندھ میں کیوں نہیں پکڑتے تم کے پی کے میں کیوں نہیں پکڑتے اس لیے کہ اداریں پکڑیں گے نا پھر اداروں کو پکڑنے سے روکتا کون ہے یہ دیکھیں آپ سندھ میں کیا ہو رہا ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے حساب کمیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کیا ہم نے پنجاب میں وہ کام کیا یا وفاق میں کیا نہیں کیا باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کو سمجھ لیں لائنڈ آرڈر پہ دیکھیں اب ہم تو کے فور کر رہے ہیں کراچی میں ہم گرین لائن بنا رہے ہیں کراچی میں ہم موٹر ویز کراچی حیدر آباز نوری آباز اور سکھر اور ملتان اور پھر منزوں کے ریلوے کو اپگریڈ کر رہے ہیں پی آئی اے کو ٹھیک کر رہے ہیں گوازر کو کی سڑکیں برت و ڈیرو سے بن رہی ہیں تو ادھر سے بارہ تیرہ سو کلومیٹر سڑکیں بن گئے یہ سارے ملک کے لئے ہو رہے ہیں ہم پنجاب کے لئے تو نہیں کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کہ یہ سوائیس کے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہوتی وہ ہم پہ ڈالتے ہیں مجھے سیون میں دھماکہ ہو تو بھئی دھماکہ ہوا ہے تو لائنڈ آرڈر جو ہے اٹھارویس ترمیم کے بعد تو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کی ذمہ داری ہے آپ حضیر داخلہ کو برا بھلا کہتے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ اپنی ذمہ داری ہیں سمجھے اور وہ آدھا کریں لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اس میں دو چیزیں آگے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے جلدی جلدی میں اس سے بات کر لے فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک تو اپریشن رد الفساد کے نام سے اپریشن شروع ہو گیا دوسرا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اب ہونی چاہیے دیکھیں فوجی عدالتیں جو ہیں نا مخصوص حالات میں مخصوص کرمنلز کے لیے ہیں پہلے جب بنی تھی تو اس وقت کچھ ریزرویشن سی گئی ہے سیاسی لوگوں کے اخلاص سویلین جو عام ہیں ان کے اخلاقے سمجھ دو سال نہیں ہوگی نا کسی ایک کے بھی اخلاص کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں کچھ کو سزا تو ہوئی ہے لیکن عمل درامہ عمل درامہ صرف بارہ پہ ہوا تو مذہب کے لیکن بہرحال دیکھیں یہ جو یہ جو قانون ہوتا ہے نا یہ اس لیے قانون دنیا بھر میں ہے تو قرائم تو بھر بھی روزہ نہ ہوتا ہے اچھا جتنے کرمنلز ہیں آج کے دن میں جو سارے قرائم ہوں گے سارے پکڑے نہیں جائیں گے لیکن بہت سارے لوگ قانون کی دہشت کی وجہ سے قرائم نہیں کرتے یہ فائدہ ہوتا ہے اصل میں تو سخت قانون جہاں تو ہوتا ہے مثلا سعودی عرب میدر ادھر جہاں سار قلم ہو جاتے ہیں دو منٹ میں وہاں لوگ ڈر کے مارے نہیں کرتے ورنہ انسان کو اگر ڈر نہ ہو تو وہ قانون کو توڑتا ہے یہ انسانی فطرت ہے اور وہ خوش ہوتا ہے قانون کو توڑ کے تو یہ جو ہے فوجی عدالتیں یہ چونکہ مقصود صالات ہیں دہشت گردی ہے بم دمہ کے یہ وہ ایک بیس پچھتی سال سے اس خطے میں ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں اب یہ ہم نے ریڈیوز کی ہے اس کو ضرب عضب ہوا ہے رد الفساد ہو رہا ہے ساری اس میں پچھتر اسی پرسنٹ ریڈیوز ہوا ہے کرائم لیکن ابھی ظاہر ہے جب تک آخری دہشت گردہ ہے آپ کو لڑنا پڑے گا تو یہ جو فوجی عدالتیں ہیں آپ عامی ہیں نہیں کہ اس کے کوئی آپ اس کو بیٹی کے بھی ابھی پارلیمنٹ لیڈرز بھی آپ بھی جاتے ہیں یہ عامی اس لیے ہے کہ یہ اس کا کوئی یا تو عام سیویلین کو نقصان ہو رہا ہو جو کم ہوئے یا زیادہ ہوئے گئے تو اس میں ترمیلیسٹ گئے یہ تو کسی آدمی نے نہیں کہا نا کہ وہاں سے جسے سزائیں ہوئی ہیں وہ کوئی سیاسی لوگ تھے یا کوئی جرنلس تھے یا کوئی سیویل سوسائیٹی کے لوگ تھے ایسا تو نہیں ہوا تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک تو ان کو ہمیں تھوڑا سا پہلے ہم نے ان کو بوسٹ اپ کیا ہے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا ہے ایک اتفاق رائے پیدا کیا ہے ان کو ریسورسز دیئے ہیں اب اگر ہم سیاسی یعنی کہ یہ جو فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ سیویلین اور پارلیمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے کھڑی ہے اگر ہم وہاں سے ہلتے ہیں تو ان کو برا اثر پڑے گا سیویل ملٹری ہم آنگی اس وقت ہے نہیں ہم آنگی تو دیکھیں اگر میں آپ کو ایک ایک فلسفیکل بات بتاتا ہوں یہ جو کہتے ہیں یہ ایک پیچ پہ ہے یہ دنیا میں کبھی بھی ایک پیچ پہ نہیں انسان کبھی ایک پیچ پہ نہیں ہر ایک کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک مخصوص حالات میں آپ کا ایجنڈا ایک ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں ایک پیچ پہ ہونے بھی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے میں اس کی وجہ بتاؤں مثلا میں پولیٹیشن ہوں آپ میڈیا ہیں ہمیں ایک پیچ پہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ہوگے رہے ہیں ایک سوچ ہماری ہوگئی تو یا ہمارا کام ٹھپ ہو جائے گا یا ہمارا سب شاہی صحیح ہے اچھا دیکھیں نا ہم سب کے سوچنے کا انداز مختلف ہے تو اسے مختلف ہی ہونا چاہیے اچھا بلکل یقصانیت کب ہوگی مستقل یقصانیت نہیں ہوتی یعنی کہ مستقل ایک پیچ پہ نہیں ہوتے کبھی مطلب کے تھوڑی بہت نظر بھی آئے گا آپ کو کہ یہ جی ایک اس پہ نہیں ہے لیکن جب بھی ایک قومی مقاصد ہوں تو پھر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اور وہ ایک ہو جاتے ہیں اور اس وقت بھی ایک ہے کہا جاتا ہے جی چلے جی مشہد اللہ نے کوئی فائدہ نے لیا لیکن اپنے بھائیوں کو ادھر ایڈیسٹ کرا لیا یہاں پہ پوسٹنگ کروالی یہ کروالی اس کی بھی تھوڑا چیز ذرا وزاعت کر دیں دیکھیں میرے ہم پانچ بھائی ہیں ماشاءاللہ ظاہر ہے ہم میرے والد بھی نوکری ہی کرتے تھے اگر میرے والد صاحبوں کی فیکٹریوں ہوتی تھا ہماری بھی سب کی ہوتی زمینیں کوئی ایک انچ زمین نہیں ہیں میرے کسی بھائی نے ایک انچ زمین نہیں لی میرے والد نے لیا میں نے کلیم نہیں لیا میں نے ایز ایڈمیسٹریٹر اپنی سوسائیٹی میں جو میرا آثانہ اس میں ہی پلارٹ نہیں لیا میں یہ بائیس گریڈ میں رہا ہوں تیم سال میں نے نہیں لیا اور اس نہ لینے کی وجہ پتا کیا تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ کہتے تھے یہ تو لیگل ہے جیسے ابھی بھی لوگ لیتے ہیں یہ بیوروکریسی والے دو دو لے لینے کے بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو قانونی اس پہ کوئی تدگن نہیں ہے لینے دیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیٹیو لوگ ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کا بھی جو ملتا ہے یہ بھی نہیں ملنا چاہیے کیوں نہیں ملنا اس کی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ ہمیں ایک کنالگا یا دو کنالگا آپ کو دس مر لے کا لیکن اگر ہم عام آدمی کے لیے بھی ہر شخص کے لیے یہ قانون بناتے ہیں کہ چاہے دو بھر لے کا ملے اسے پھر میں دو کنالگا بھی لینے کا حق دار ہے کیونکہ اسلام میں رضبہ بھی ہے اور چلانے کے لیے لیکن ہم نے یہ عجیب قانون بنایا ہوا ہے کہ اس ملک کے غریب لوگوں کو تو نہیں ملے گا جن کو زیادہ ضرورت ہے جن کو کم ضرورت ہے انہیں زیادہ ملے گا تو اس بنیاد پہ میں نے آج تک ایک انچ زمین نہیں لی میرے جو بھائییں انتہائی پڑھے لکھیں ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جب نواز شریف سیاسم میں بھی نہیں تھا یہ تب سے نوکریہ کرتے ہیں اچھا اب ان میں سے تی میں تو چھوڑایا تھا تین ریٹائر ہو چکے ہیں ایک رہ گیا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں دعوے سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو میرا بھائی ہونے کا نقصان ہوا ہے کبھی فائدہ رہا ہوا ہے وہ سارے ڈیریکٹرز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ لیکن ہر دور میں ان کو تنگ کیا گیا ان کے ساتھ کے آپ کی وجہ سے تنگ کیا گیا ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے ان سے آج بھی سینئر ہیں کئی کئی درجے آپ کبھی مل کے دیکھئے گا مظلوہ کوئی یہاں پہ ایک بھائی میرا ایسا ہے جس نے میرے سے زیادہ جیلے کٹی ہوئی ٹھیک ہے وہ آج کل لندن میں آخری ہے جو بھی دو چار سال میں ریٹائر ہو جائے گا پھر اس کے بعد اچھا جب میں نواز شریف کو جانتا بھی نہیں تھا وہ سیاست میں نہیں تھا تب سے کسی کی 35 سال تھا تو میں نے کہاں سے لگوانا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جی پوسٹ کرا دیا لندن میں پوسٹ فرس کرے اچھا یہ مشرف کے دور میں برمنگم میں رہا ہے تو وہ بھی میں نے کرایا تھا یہ پیپل پارٹی کے دور میں واشنگٹن ڈی سی میں کا اسٹیشن میں رہا ہے وہ بھی میں نے کرایا تھا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا یہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان کے بورڈ ہوتے ہیں ہر آدمی اہل نہیں ہوتا اسٹیشن چلانے کا ٹھیک ہے تو یہ اس کو چونکہ اب کچھ ہے نہیں میرے خلاف تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا تو مذہب کہ کچھ ہمارے مہربان تو ہیں نا ہرارے کے ہوتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا ٹھیک ہے اپنا جواب ہر شخص کو خود دینا ہے چلے پروگرام کا جو وقت ہے چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے ایک اچھے سے شیر کے ساتھ اس ملک کے لیے بہتری کے لیے آپ کے ذر میں کوئی چیز آتی ہے شیر کے ساتھ پروگرام کا اختام کر دیں اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے ناظرین اس اچھے شیر کے ساتھ پروگرام کا اختام کرتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی